مینگنیٹک فیلڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور دیکھیں چپٹر کی خوبصورتی دیکھئے مینگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ آپ کو پڑھا جائے گا مطلب کرنٹ اپنے چار اور ایک مینگنیٹک فیلڈ کرتی ہے اور واتیز مینگنیٹ ایک بات میں پڑھا جائے گا کہ مینگنیٹ کیا ہوتا ہے مینگنیٹک فیلڈ کیا ہوتا ہے یہ بات میں پتا جائے گا اب جس نے بھی چپٹر بنایا ہوگا وہ بھی ہو جانے کیسے سکر بس کیا ہے تو وہی ہوا نا جائے ہیٹ میں فرس لا بتا دیا گیا سیکنڈ لا بتا دیا گیا ہیٹ کیسے فلو ہوتی سا بتا دیا گیا سائنٹس نے سوچا تیمپریچر کیا ہوتا ہے تو بتایا نہیں ہیٹ فلو ہونے کے لئے جمعہ دار کون ہوتا ہے تیمپریچر تو بتایا نہیں تا انہوں نے تیمپریچر بتایا تو اس کو نیم کیا بنایا جائے تو یہ کہا گیا جو تیمپریچر کا نیم بنایا گیا اس کو بنا دو فرس اس کو فسٹ بنا دو فسٹ کو کر دو سیکنڈ سیکنڈ کر دو تھرڈ لیکن اس میں تک فسٹ سیکنڈ لاکھ چرچہ میں آ چکا تھا تو انت میں اس کو جیرو تھلا بنا دیا گیا تھا وہی یہاں پر بھی لیکن ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے کی وارٹیج مائگنٹ سے ٹھیک ہے یہ وہ مائگنٹ کی کھوچ کیسے بھی اس کے الگ الگ میٹس ہیں الگ الگ جگہ الگ الگ چی لکھی بھی ہے جنرلی یہ ہے کی ایسیا مائنر میں ایک میگنیسیا نامک کوئی ستھان ہے وہاں پر جو شیفرڈ لوگ ہوتے تھے مطلب جو چرواہے ہوتے تھے وہ بھیڑڑ چلانے جاتے تھے تو ان کو ایسا لگا کہ ان کے پیروں کو کوئی نیچے کوئر کھیچتا ہے ایسا لگا تو جب چیک کیا گیا تو کچھ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ پیر کھیچ رہا کوئی کچھ کو لگ رہا تھا ایسا نہیں ہے تو جب وہاں چیک کیا گیا تو وہاں دیکھا گیا کچھ ایسے پتھر تھے وہاں پر جو لوہے کو اپنی کرتے تھے ٹھیک ہے چونکہ میگنیسیا نامک سہر پایا گیا اس لئے اس کا نام کیا رکھا گیا ٹھیک ہے آپ جب میگنیٹ کی کھوج مدھا یہ معلوم ہے کچھ ایسا ہے لفڑا تو سائنٹس دور پڑے بھائی آکر دیکھا جائے کیا گرہ بڑھا ہے تو اس میگنیٹ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ میگنیٹ کو جب فریلی سسپینڈ کرتے تھے تو ہمیشہ ایک نشتی ڈائریکشن میں جا کے رکھ جاتا تھا اس سمیت تک جگرفی کے حساب سے east west north south کی خوج ہو چکی تھی مدھا لوگ جان چکے تھے کہ چار ڈائریکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ میگنیٹ جس ڈائریکشن میں ٹھہرا تو میگنیٹ کا وہ سرہ جو ارتھ کے نارتھ میں ٹھہرا اس کو کہہ دیا گیا نارتھ سیکنگ پول نارتھ سیکنگ پول تھا جو نارتھ کی خوج کرے نارتھ کی طرف دیکھتا رہے ٹھیک ہے نارتھ سیکنگ پول اور جو south کی طرف ٹھہرا اس کو کہا گیا south سیکنگ پول یا south پول کہا گیا actually میں جس دوران میگنیٹ کی خوج ہو جئی اس دوران ارتھ میگنیٹ کے بارے میں جان کری نہیں تھی لوگوں نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ارتھ میگنیٹ کے بارے میں لوگ جانتے تو چونکہ ارتھ میں کیا ہوتا ہے ارتھ ایک میگنیٹ رہے بھی ہےپ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتھ کے نارتھ ڈائریکشن میں جو ارتھ کا میگنیٹ ہوتا اس کا نام کیا دیتے یہ اس کا نام نارتھ دیتے نا ارتھ میگنیٹ کی میں بات کر رہا ہوں ارتھ کو ایک میگنیٹ مانا گیا اب وہاں پر کیوں میگنیٹیزم ہے یہ تو بات کی بات ہے کچھ نے کہا پڑا سا میگنیٹ رکھا ہوگا ارتھ کے اندر کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کچھ کہا وہ بات کی جائے گی ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ارتھ میگنیٹ کی خوج ہو چکی ہوتی بھلے وہ ایسیا مائنر کا جو ستھان نہ ملتا اگر اس کی خوج ہو چکی ہوتی تو ارتھ میگنیٹ کے نارتھ ڈریکشن کے انڈ کو ہم کیا کہتے نارتھ پول کہتے میں پول کیا رہا ہوں تو ہم کو سن رہا ہوں کہ تم کھوئے ہوئے بیٹھے ہو نارتھ سیکنگ پول something other seeking student جیسے ہوتا نا کچھ لوگ کلاس میں پڑھاتے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ کہیں out دیکھ رہے ہیں کہیں وہ نارتھ سیکنگ ہم کو سنو نا ہم کہانی ہم جو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پتا چلا کہ کہیں اور کوئی ہو تو چونکہ یہ نہیں مجان کری تھی اس لئے یہ جو میگنیٹ تھا اس کا جو سرا نارتھ ڈریکشن میں رکا اس کو کہا گیا نارتھ سیکنگ پول یا نارتھ پول اور اس کو کہا گیا ساؤتھ پول ٹھیک ہے اب اس کے پاس ایک دوسرا ایک لوہے کا ٹکڑا لائیا گیا تو دیکھا یہ والا جو میکنیٹ تھا وہ لوہے کی ٹکڑے کو اپنے اور اٹھٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے لکڑی کی ٹکڑے کو نہیں کرے گا اٹھٹ لوہے کی ٹکڑے کو کر لے گا کیوں کہ لوہا میکنیٹک فیلڈ میں ایفیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ لوہا خود ایک میکنیٹ تطور پھین کہا گیا کہ جوس پرکار کا فیلڈ create کر سکتا ہے یا کرتا ہے اس فیلڈ میں اگر جاتا ہے تو وہ affected ہو جاتا ہے جیسے سٹوڈنٹ پڑھائے ٹائپ کا میکنیٹک فیلڈ create کر سکتا ہے پڑھائی فیلڈ تو اس فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو attraction ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ ہوتا ہے کہ فیلڈ تو create نہیں کر پا رہا ہے اب پیتا جی چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر نہیں من لگا پڑھنے چلو جا آپ کھیتی کرو جا کر کے جیسے ہمارے تاؤتے ان کی نوکری straight bank میں لگ گئی اب بابا آئے وہ کہاں گیا bank میں کام کر رہا پکڑ لائے جا کر کے ہمارے جوتوں سے ہی کر دیں چل آم وہاں گرے سب سڑھے جا رہے ہیں تو bank میں کام کر رہا چل وہاں بھگا لائے اور آج کی اس طرح میں اگر آپ private job میں ہیں اور بڑی آس آفٹ انجنریں دو لاکھ پا رہے ہیں اور کہیں سرکاری مل گئی پچیس پچیس تیس چالہ ہی سارو پہ گی تو پہلے آپ کو وہاں سے کر کے سرکاری کرو تو اس میں الگ بات ہے تو جو student education field میں اس میں affected ہوتے ہیں تو ان کو تو ان پر affect پڑتا ہے کچھ ہوتے ہیں جبردستی educate کیے جاتے ہیں جبردستی آپ گھر والے گھن سالے پڑھنا پڑے گا تم کو تو ایڈویسن کرا دیا گیا بیٹھ گئے جا کر کے چلو بیٹھ نہیں گئے اپنے آپ کو دھر لیا جا کر کے وہاں وہاں بیٹھے رہیں گے کچھ لگا تو گئے نہیں لگا تو وہ نہیں گئے بیٹھے رہے سام کو آئے اپنا چپ چپ لیٹھ گئے تھوڑا وہ تو ماسٹر آ گیا ٹیوشن والا آ گیا وہ لوگوں کو جب وہ نہیں جاتے پڑھنے تو بیچارے گھر بلاتے ہیں پڑھا کریں چونکہ لوہا ایک میگنٹک فیلڈ کر سکتا ہے اس لئے لوہے کو اس فیلڈ ملائے گیا تو اس افیکٹڈ ہو گیا تو اب یہ ہوا اس کا مطلب اس میگنٹ نے اپنے چار اور ایک فیلڈ کیا ہوا ہے اس کے پہلے تک دو پرکار کی فیلڈ ہم جان چکے تھے دو پرکار کی فیلڈ کی جانکاری ہم کو ہو گئی تھی کہ کوئی ماسٹ پارٹیکل اپنے چار اور ایک فیلڈ کرتا ہے نام گریوٹیشن فیلڈ اور کوئی چارج پارٹیکل اپنے چار اور کرتا ہے نام الیکٹرک فیلڈ تو اس کا مطلب ایک اور ٹائپ کا فیلڈ ہم کو جانکاری ہو گئی اس کا نام ہم نے رکھا میگنٹک فیلڈ کیا رکھا اس کا نام میگنٹک فیلڈ دو پرکار کی اس کی پرپرٹی ہم کو آئیں چونکہ ہم کو میگنٹک ایفٹ اپ کرنٹ دکھانا ہے تو پہلے تھوڑا میکنٹک کے بارے ہلکا جانکاری کر لیں ریسٹ جو جانکاری جب آگے آئے گا تو ہم بات کریں گے تو یہ ہوا کہ میگنٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کیا ہوتی یہ دیکھا جائے تو ہم نے یہ تو بتا دیا کہ نارت ڈائریکشن میں جو انڈ اس کا ٹھہرے گا نارت پول اور ساؤت ٹھہرے گا وہ ساؤت پول تو میگنٹک جیسے الیکٹرک لائنز ہوتی ہیں ویسے ہی میگنٹک لائنز ہوتی teilہنیں تو میگنٹک لائنز کہاں سے نکلتی ہے تو یاد کہ لیے یہ ناک سے نکلتی ہے وہنے مطلب نارت یاد کرنے کے لیے کے ولے ناک سے نکلتی ہیں اب س لو میں یاد بھی کر لیا کہ ناک سے نکلتی ہے اگر ایک زمانو حقہ لکھائے ناک سے نکلتی ہے تو یہ آپ کا یہ سیدھا بنایا تڑھا بنایا کچھ گا بڑھائے نا چلو ٹھیک ہے اس کو ہی دیکھ کر دیں تو یہ نارت سے لائنز نکلیں گی اور ساؤت میں جاکے مرز ہو جائیں گی نار سے نکلیں گی ساؤس میں مرز ہو جائیں گی نار سے نکلیں گی ساؤس میں مرز ہو جائیں گی نار سے نکلیں گی ساؤس میں مرز ہو جائیں گی نکلیں گی مرز ہو جائیں گی نکلیں گی نکلیں گی مرز ہو جائیں گی مرز ہو جائیں گی یہ مینگنٹک لائنس کی ڈریکشن ہوتے ہیں ڈیٹیل سٹیڈی اس کی اگلے چپٹر میں کی جائے گی کہ ہم ہلکہ سب میگنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میگنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے میگنٹ کے اندر یہ لائن جو ہے سیدھے جا کے اپنی دوسری لائن سے مل جاتی ہے یہ لائن مل رہی جاتا ہے ٹھیک ہے جنہی میگنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لائن ساؤت سے نار جاتی ہے جنہی یہ ایک close loop ہوتا ہے یہ break نہیں ہوتی مطلب یہاں سے نکلی ساؤت میں انٹری ہوئی ہے ساؤت سے نار سنچلی گئی تو یہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اب میگنیٹک فیلڈ کے پہچاننے کے لیے ہم نے کیا کیا ایک چھوٹا سا میگنیٹ لیا اس کو نیڈل فار میں بنا دیا بک میں جو نیڈل بنی ہوئی ہے وہ ایسے بناتے ہیں نیڈل ہم ایسے بنا نہیں پاتے بڑی خطرناک ٹائک بنتی ہے تو ہم سستی والی نیڈل بنائیں گے یہ والی یہ سستی والی نیڈل ہے پانچ روپے ملتی ہے اس میں یہ سستی والی بنی ہوئی نوٹن والے ہیں نا پرانے سستی والی بنائے تھے مارڈن والے اچھی والی بناتے ہیں ہم سستی والی بنائیں گے تو اس میں کیا ہوگا ایک نیڈل جو بنائی جائے گی وہ ایسے ایرو بنائے جائے گا اور یہ جو ٹپ ہوگی یہ نارت پول ہے یہ ٹپ ہوگی وہ ساؤت پول ہے تو ہم اس کو فریلی سسپنٹ کر دیں گے یہ ایک چلی ہوتی کیا ہے چھوٹی سی ڈب بی میں آتی ہے اگر مارکرم جاؤ گا مل جائے گی اور یہ نیڈل ہوتی جو بھومتی رہتی ہے نیڈل کو ایسے پائیوٹ کر دیتے ہیں پائیوٹ بڑ جانتے ہو نا مطبق سسپنٹ کر دینا پائیوٹ جیسے گیٹ ہوتا ہے گیٹ کیا ہوتا ہے ایک اوپر ہول پاس ہوتا ہے ایک لیچے ہول پاس ہے دو گھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر گیٹ کو پائیوٹ کر دیا جاتا ہے کیوں رکھ دیا جاتا ہے اور اسی چاروں اور گھوما کرتا ہے فکس نہیں کیا جاتا ہو والا کی بات اس کے اندر ہوتا ہے اس لئے وہ باہر نہیں نکلتا لیکن گھوما کرتا ہے تو ایسے نیڈل گھوما کرتی ہے تو نیڈل جس دریکسر میں ٹھہری نارٹ دریکشن میں اس کا نام کیا دے دیا ہم نے نارت پول اور دوسرے کو کیا دے دیا ہم نے ساؤت پول تو اس سے ہم پہنچان گے کہ اب کہیں میکنٹ کے پاس اس کو لاؤ گے تو دیفلیکٹ ہو جائے گی دیفلیکٹ کیسے ہوگی نارت کی طرف نارت ریپل کرے گا نارت ساؤت سے ساؤت ریپل کرے گا اور نارت سے ساؤت اٹرٹ کرے گا تو یہ کہانیاں میکنٹ کی تھوڑی بہت ہیں اس کو بعد میں جب چپٹر آئے گا تب بات کی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں میکنٹک ایفیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ دیکھیں ہم نے چارج پارٹکل میں دیکھا کہ چارج پارٹکل جب رکھا ہوتا ہے تو اپنے چار اور ایک فیلڈ کریٹ کرتا ہے اس فیلڈ کا نام کیا تھا الیکٹرک فیلڈ اور اس الیکٹرک فیلڈ کی پہچانا ہم نے کیسے اس کے اندر جب دوسرا چارج پارٹکل لے کے آئے جس کو نام دیا تھا دوسرا من ہی لگ رہا کیا اس فیلڈ میں ارجسٹ کر رہے ہو بڑا مشکل ہے اب کیا کیا جائے وہ بڑا تھوڑا باتیں کر لیا جائے دیکھیں آسٹریٹ صاحب ایک سائنٹس تھے آسٹریٹ وہ الیکٹرک فیلڈ کا یعنی کرنٹ کے بارے میں کوئی ایکسپریمنٹ کر رہے تھے اس دوران میگنیٹک فیلڈ کی جانکاری ہو گئی تھی میگنیٹک فیلڈ کچھ ہوتا ہے یعنی میگنیٹک نیڈل کی خوز ہو چکی تھی تو وہ ایکسپریمنٹ کر رہے تھے بتاتے ہیں ان کے پاس ایک میگنیٹک نیڈل رکھی ہوئی تھی تو جب انہوں نے تار میں کرنٹ فلو کر آئی جب تار میں کرنٹ فلو کر آئی تو دیکھا جو میگنیٹک نیڈل تھی نا وہ ڈیفلیکٹ ہو گئی اس میں ڈیفلیکشن ہو گیا ٹھیک ایسے گندی بنی لیکن ڈیفلیکٹ دکھائی پڑ رہا ہے اس میں ڈیفلیکشن ہو گیا اب میگنیٹک نیڈل کس سے پرباویت ہوتی ہے میکنیٹرک فیلڈ سے ہوتی بھائی سب دیکھیں لیکن نہ جوڑیے گا میگنیٹرک سے ہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایلیکٹرک سے نہیں ہوتی ہے مطلب میگنیٹرک سے ہوتی ہے لیکن ایلیکٹرک سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو ایسا لگا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کچھ گربڑ ہو گیا ہو چھوڑی ہے اس کو ہٹایا تو جب لائٹ کو انہوں نے آف کر دیا یہ کی جو لگی تھی اس کو آف کر دیا تو دیکھا نیڈل اپنی پرانی پوزیشن میں لاؤڈ کیا گئی انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہ جو سیل تھی اس کی پولارٹی چینج کر دی تو ڈیکسن آف کرنٹ چینج ہو گئی تو اس کا ڈیفلیکشن کی ڈیکسن بھی چینج ہو گئی تب کلیر ہو گیا کچھ گربڑ نہیں ہے کچھ بہت کچھ گربڑ ہے یعنی کہ یہ جو مائگنیٹک فیلڈ ہے یہ کریٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہماری جو یہ جو نیڈل ہے وہ ڈیفلیکٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر کرنٹ ہوتی ہے اس کے چاروں اور ایک مائگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتا ہے یہ کس نے بتایا تھا آسٹریٹ نے بتایا تھا لیکن چونکہ آسٹریٹ الیکٹرک فیلڈ کا ایکسپریمنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے زیادہ اس پر انٹریس نہیں لیا لیکن اور سائنٹس یہ لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں سائنٹس جب وہ ہوتا ہے تو یہ ریسرچ پیپر ان کے ٹائپ ہوتے ہیں یہ پیپر ٹائپ ہوتے ہیں جیسے آپ نے پلینٹس کے بارے میں جو ادھین کیا یہ کس کا نیم تھا کیپلر کا تو کیپلر کے جو گرو جی تھے وہ سالوں ریسرچ کیے تھے اور ریسرچ کے لئے بتاتے ہیں اتنے پیپر بھر دیئے تھے کہ پورا کمرہ پیپروں سے بھرا ہوا تھا اتنے ریسرچ کیے لکھتے تھے نا ابزرویشن جتنے بھی ہوتے تھے ان ابزرویشن کو سب کلیکٹ کر کے اور بالکل تہا وہا کر کے کیپلر صاحب نے ادھین کیا اور تب جا کے انہوں نے ان کا نیم بتایا کہ اس ادھین کے آدھار پر نیم بتایا اور آسٹیڈ نے اپنا جو بھی کنکلیوزن ہوگا بتا دیا ہوگا کہ جہاں کرنٹ ہوتے اس کے چار اور ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے پھر الیکٹرک فیلڈ چکن پڑے ہو تو الیکٹرک فیلڈ کا نہیں کر رہے تھے کرنٹ کا کر رہے تھے الیکٹرک فیلڈ کا نہیں کر رہے تھے کرنٹ کا کر رہے تھے لیکن چونکہ آسٹیڈ میگنیٹ میں اس گئے نہیں فیر انہوں نے یہ آپزرویشن تا دیا کیسا ہوتا ہے بعد میں اور سائنٹیس سب پودھ پڑے آ کر کے اور پھر اس میں بہت ادھین کیا پھر دیکھا جہاں کرنٹ ہوتے اس کے چار اور ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے تو اس کا بیہیوئر کیا ہوتا اس کی ویلو کیا ہوتی اس کی ریکشن کیا ہوتی ہے اس کو ملا کر کے الیکٹرک فیلڈ کو میگنیٹک فیلڈ سے ریلیٹ کر دیا گیا اور بعد میں الیکٹر میگنیٹک ویب کی کھوج ہوئی اور ہوتے ہوتے آج کی ڈیٹ میں دیکھیں آپ ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں آٹھ ہزار نو ہزار کلومیٹر دور سٹوڈنٹ کو آپ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم تو کوئی سٹوڈنٹ سے ہی کرتے اس لئے ہم سٹوڈنٹ نام دے رہے ہیں وہ تو آپ کسی اور سو بھی کر سکتے ہیں چیٹنگ کرنا کیا کرنا سب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اسٹریٹ کا ایکسپیرمنٹ تھوڑا سا یہ اس کو آپ ایکسپیرمنٹ نہیں کہیں گے میکنیٹک فیلڈ کا تھلکہ ہلکہ ڈسکرسن ہے اب نیکس دیکھیں میکنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو آ اچھا ایک سیکنڈ اس کو بتانے پہلے جرہ ڈائریکشن آف میکنیٹک فیلڈ بتا دیتے ہیں میکنیٹک فیلڈ کی دیکھائیں گے دیکھو ڈائریکشن آف میکنیٹک فیلڈ دکھانے کا طریقہ کیا ہمارے پاس ہے ڈائریکشن آف میکنیٹک فیلڈ کیسے دکھائیں گے جب سمجھئے گا آپ کو ڈائریکشن دکھاؤ گے تو پیپر پہ دکھاؤ گے نا تم کو تو لکھنا پڑے گا ایسا تھا ہے نہیں کہ آپ نے دکھا دیا سائن جو ہے ٹیچر نے کہا ڈائریکشن کہا بولے میکنیٹ نیڈل لے کے دیکھو ڈائریکشن ہو جائے گا ہم نے دکھایا ہے اس میں میکنیٹک فیلڈ تو نیڈل تھوڑے لے کے اٹھا لے گا تو پیپر میں ایک تو آپ ایسے بھائی بنا سکتے ہو ایرو بنا دو جدھر بنانا ہو ٹھیک ہے تو اس ایرو کا مطلب یہ کونسا پول ہے نارت پول اور یہ پول کونسا ہے ساؤت پول ہے لیکن پیپر پہ اگر پرپینڈکولر دکھانا ہے تو اس کے لئے تو آپ ایک سینک لے کے تو گاڑ نہیں دو گے اسے پین گاڑ کے چلے آئے اور ایسے کہاں پی اٹھی ہوئی ہے ٹیچر کھولے گا تو میکنیٹک فیلڈ نکلے گا اکھاڑ کے دیکھے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو ہم کریں گے کیا دیکھیں جب آپ اس تیر کو اندر کی اور ماریں گے تو آپ کو تیر کا پیچھے کا پارٹ دکھائی پڑے گا اور پیچھے کا پارٹ کیسے دکھائی پڑے گا کراس کیا کار میں تو اگر میکنیٹک فیلڈ ایسے دکھایا گیا ہے تو پرپینڈکولر تو پلین آف پیپر کیا دیکشن کیا کہلائے گی پرپینڈکولر ٹو دہ پلین آف پیپر پلین آف پیپر ڈائریکٹیڈ انوارڈ ڈائریکٹیڈ انوارڈ یہ اندر دیکشن ہوگی انوارڈ کا مطلب نارت پول اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ساؤھ پور اوپر ہے جب بھی یہ دکھانا ہوگا تو آپ اس طریقے سے اس کو دکھائیں گے ٹھیک ہے آج یہی انٹرڈکشن تھوڑا ساؤں بس ڈسس کریں گے اب دوسرا ہوتا جب ایرو اس سے باہر کے اور آ رہا ہوگا تو آپ کو ایرو کا ٹپ دکھائی پڑے گا نا آپ نے دیکھا ہوگا جب میگنات ہو لچھمر کا یو دھو رہا تھا بان آ رہا دیکھی نہیں رہا ایک دم سے نکلا بان آ رہا وہ تو لچھمر تھے ایسے ایسے دیکھ لیتے تھے یہاں پتا ایسے دیکھا رہا تھے پیشے لگا تو دیکھنا پڑتا نہ بتا کہا کہاں سے آ رہا ہو تو جب ٹپ آئے گی تو آپ کو ٹپ دکھائی پڑے گی نا بان کی تو یعنی کر اگر اس پیپر پیپر کے پرپینڈکولر نکل رہا ہوگا ٹپ تو آپ کو ایسے دکھائی پڑے گا اس کا پوائنٹ تو اگر یہ پوائنٹ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر ٹو دا پلین آف پیپر پلین آف پیپر ڈائریکٹڈ آؤٹ ورڈ آؤٹ ورڈ یہ اوپر ڈائریکشن میں ہوگا تو یہ جب ہم پیپر کے اس پر دکھائیں گے تو یہ کروس اور ڈائرڈ دکھائیں گے اثر بائز آپ ایرو تو بنا سکتے ہو ایسے کہیں لائن بنانے کوئی بات نہیں ہے لیکن جب پیپر کے پرپینڈکولر دکھانا ہوگا تو یہ اور یہ ڈائریکشن دکھائی جائیں گے ٹھیک ہے اب مائگنیٹک فیل کی ڈائریکشن کے لیے اب دیکھو یہاں بھی ایک چھیک ہے بائیو سیورٹس نیم بتا دیا گیا ڈائریکشن بتا دی گئی اور اس کے بعد نیم بتا دیا گیا ڈائریکشن کیسے بتا ہو گیا ارے بھائی یہ کروس کرو نا پڑھے مائگنیٹک فیل بتاؤ پھر اس کی ڈائریکشن بتاؤ پھر نیم بتاؤ اب دیکھو ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلٹ یہ تو دکھانے والی بات ہے ہوتی کیا ہے جب آپ سمجھئے رب کر دیں آپ دیکھئے ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلٹ نکالنے کے لئے کئی طریقے کس کی وجہ سے because of current current کی وجہ سے میگنیٹک فیلٹ کی ڈائریکشن کیسے دکھائی جاتی اور کیا ہوتی ہے تو دیکھو ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلٹ کیسے دکھاتے ہیں ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلٹ ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلٹ کس کی وجہ سے ڈیو ٹو electric current current کی وجہ سے ہم دکھا رہے ہیں درہا سمجھئے گا جو سب سے سستہ نیم ہم لے کے چلتے ہیں وہ ہے right hand palm rule number one right hand palm rule number one palm rule number one دو ہیں جہاں رکھی گا number one اب ہم ڈائیگرام نہیں بنا پائیں گے اس میں میں بتائی پاؤں گا ٹھیک ہے یہ right hand palm rule number one کیا ہوتا ہے دیکھیں کہتے ہیں اپنے right hand کے palm کو اس طرح فیلائیے بھائی صاحب تھاکر صاحب اب بھائی صاحب دور پہ کوئی رکھ گیا پھر آستے ملا تو ملا نہیں ملا تو ہم rule یاد کر رہے تھے تو ایسے نہیں کریں ایسے فیلائیے کہ انگوٹھا جو ہے وہ current کی direction میں ہو کدھر ہو دھیانا کہ انگوٹھا کدھر ہے current کی direction میں اور انگلیاں اس point کی طرف ہیں جدھر magnetic field نکالنا ہے انگلیاں اس point کی طرف ہیں جدھر magnetic field نکالنا ہے دھیانا کہ palm rule دو ہیں ایک force کو دکھانے کے لیے ہے اور ایک direction of magnetic field دکھانے کے لیے ہے ہم rule کون سا بتا رہے ہیں direction of magnetic field نکالنے کے لیے دکھا رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا کہ right hand palm کو اس طرح فیلائیے کہ thumb is in the direction of current and the fingers are in the direction of the point at which magnetic field is required تو magnetic field جو ہوگا وہ ہاتھیلی کے perpendicular upward direction میں ہوگا مطلب یہ نارس پول اوپر جا رہا ہوگا اب مان لیا یہ current flow ہو رہی ہے اور آپ کو یہ point ہے یہاں magnetic field نکالنا ہے تو ہم 90% پر رائٹھن پام رون نمبر ون ہی لگاتے ہیں جلدی ہو جاتا تو ہم نے کیا کہا گھوٹا کدھر current direction میں اب انگلیاں بھی آئیسے کر نہیں سکتے ہم ہاتھیلی آئیسے کر دیں تو آئیسے کر دوں کہ انگوٹا نہیں نیچے ہو جائے گا انگوٹا اوپرے رہنے تھے یہ کون سب پھاروں لائے انگوٹا اوپرے رہنے تو ہاتھیلی نیچے کر دوں گے انگوٹا بھی تو نیچے چلا جائے گا تو انگوٹا کدھر ہے current direction میں اور انگلیاں اس point کی طرف ہیں تو magnetic field ہاتھیلی کے perpendicular upward ہوتا ہے لیکن ہاتھیلی تو آپ کی download ہو گئی تو magnetic field کدھر رکھو گا downward direction میں اور downward direction میں کیسے دکھاتے ہیں آپ cross سمجھنے ہی بار نہیں آئی اب مان لیا اس current carrying conductor کی جیسے آپ کو یہاں چاہیے magnetic field انگوٹا current direction میں اب انگلیاں کدھر کر جاؤ ایسے کیسے کرو گے تو آپ کو ایسے گھومانا پڑے گا اس میں آپ کو انگلیاں ایسے کرنی پڑے گی انگوٹا کدھر رکھے ہو تو ہاتھیلی آپ کی انگلیاں کدھر ہو گئی اس point طرف ہو گئی اور انگوٹا کدھر ہے in direction of current تو magnetic field ہاتھیلی کے perpendicular ہوتا ہے تو دیکھیں یہ باہر کدھر ہو گا نہیں ہوگا تو یعنی یہ outward آئے جائے گا outward کیسے دکھاتے ہیں آپ ایک point بنا کے دکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ direction of magnetic field نکالنے کا ایک طریقہ ہے right hand palm rule number one اب اس میں لکھ لو ہم کیا کہیں پھلاحال note کر لو ہو کیا کہو گے یاد کر لیجئے گا دیکھو right hand thumb rule کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر کسی طار کو دیکھیں دیان سے اپنے right hand میں اس طریقے سے پکڑیے کہ انگوٹا current reaction میں ہو کدھر ہے current reaction میں تو جدھر یہ انگلیاں اس طار کو کرل کرتی ہیں وہ magnetic field ہوگا نہیں سمجھے بھائی جیسے یہ current الٹی ہو رہی ہے تو آپ کو ایسے پکڑنا پڑے گا اس کو تو ایسے پکڑیں گے تو یہ تار ایسے پکڑو گے تو یہ magnetic field ہوگا مطلب یہ کہا گیا کہ اگر یہ تار ہے اس میں current flow ہو رہی ہے اب right hand سے ایسے اس طار کو پکڑ لیجئے اچھا current نہیں مار دے گا کسی دوسرے کو پکڑا دیجئے تو اب یہ تم پکڑو ہم direction بتاتے ہیں اس کو مارے تو مارے current کا عدیقت ہے تو اس کو ایسے پکڑ لیا تو یہ ایسے current کر رہی ہے تو یہ magnetic field ہوگا مطلب اس پرکار سے اس تار کو ایسے encircle کرتے ہوئے magnetic field ہوگا مطلب ادھر سے جائے گا ادھر انٹری کرے گا ٹھیک ہے سنبی با نہیں آئی اور اس کا آپ experiment بھی کر سکتے ہیں کیسے experiment کریں گے بھائی دیکھیں آپ نے کیا کیا ایک پیز لیا آپ نے ایسے لیا کوئی اس کے اندر سے ایک تار نکال لیا یا یہ میز لیجئے اور میز کے بیچوں بیچ چھیت کر کے آپ نے ایک تار نکالا ٹھیک ہے اور میز کے اوپر جو ہے برادہ ڈال دیا وہ لوہی کا چھیلن اور اس میں current flow کرائی تو جیسے current flow کرائیں گے اب آپ current flow کراؤ گے اس والی سل سے جو ممی نے تار چوالی سل پھیک دی ہے وہ کھا لگائے پڑیں current ابھی flow گئے بھائی strong current کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ چار اور کیا field create کرے گا اور field create کرے گا تو جو برادہ ہوگا وہ اپنے حساب سے magnetic field کی حساب سے وہ adjust ہو جائے گا ٹھیک ہے یا نیڈل لے کے جاؤ گے جو نیڈل دکھا دے گی direction تو اگر ہم اس کو اپنے right hand کسی اس پرکار سے پکڑیں کہ انگوٹھا جو ہے in the direction of current ہو تو انگلیاں جو ہے direction of magnetic field میں ہوگی جدھر یہ اس کو curl کریں گی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے اسے یاد کلیجئے کہ اگر کسی کوئل کو اس طرح پکڑا جائے بھائی جیسے کوئل ہے اس میں current flow ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کوئل کو آپ نے ایسے پکڑا تو انگوٹھا کس direction میں ہیں current direction تو انگوٹھا کدھر ہوگا magnetic field کی direction الٹا بھی ہوگا مطلب اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں ہم نے تار کو اس طرح پکڑ رہے ہیں کہ انگوٹھا in the direction of current ٹھیک ہے تو انگوٹھا جیسے اس کو curl کرتی ہیں وہ direction of magnetic field ہوتا ہے ہمیں بتا دیتے ہیں میری نہیں ہمیسے بتا دیتے ہیں تو اب اس میں current flow ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا current direction میں ہم نے اپنی انگوٹھا ایسے لگائی تو انگوٹھا کدھر ہے تو magnetic field action یہ ہوگی جا کرتی ہے یعنی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے یہ ہے right hand thumb rule یہ right hand thumb rule کیا دیتا ہے direction of magnetic field دیتا ہے دیکھو پہلے بات پکڑیں گے اپنے ہی ہاتھ سے یہ تار ہے ادھر دیکھئے اب current نیچے floor ہی ہے تو انگوٹھا کرنے لے جاؤ گی تو کئی سے پکڑوں گا ایسے پکڑنا پڑے گا اس کو تار کو ٹھیک ہے اب کئی سے پکڑ لیں ایسے انگوٹھا کر دیں تو پکڑیں گے دائیں ہاتھ سے ٹھیک ہے تو جدھر یہ انگلیاں اس کو کرل کریں گی وہ direction of magnetic field ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک Maxwell's right handed screw rule ہوتا ہے Maxwell's right handed Maxwell's Maxwell's Maxwell ہے نا Maxwell's right handed right handed screw rule screw rule کیا ہوتا ہے Maxwell صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی screw کو right hand سے پکڑیے سمجھئے گا screw کو کبھی ٹائٹ کریے گا تو screw میں اس پرکار سے ٹائٹ ہوتا ہے screw اندر جائے گا اس پرکار سے ٹائٹ ہوتا ہے مطبق کونسا وائز ہو گیا یہ جدھر ٹائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس کو ہم ٹائٹ کریں گے تو screw تو ایسے ٹائٹ ہوگا اور جائے گا screw اندر تو جدھر screw جا رہا ہے وہ direction of current ہے تو جدھر وہ گھوم رہا ہے اگر screw کو آپ ٹائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بولے تو پھر یہ ٹائٹ ہندڈ ہونے چاہیے screw ٹائٹ کر رہے ہیں نہ وہ رائٹ ہند میں پکڑے ہوئے screw رائی کر screw رائی کر پکڑا اور اس کو ٹائٹ کرنا اس کو ٹائٹ کرنے اس کو ایسے گھوماؤگے سکرو تو اندر جائے گا یہ مان کر چلنے کہ خود ہی پکڑے ہم گھومائے دے رہے ہیں ہم بہت بہادو نا اسے screw پکڑے گا اسے ٹائٹ کر دیں گے تو کوئی تو وہ direction of magnetic field ہوتا ہے یہ تو اس کے پہلے بارہ سمجھ لو right hand جو thumb rule تھا وہی سمجھے لگ بگ تو یہ direction of magnetic field due to current دکھانے کا طریقہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کیول introduction تھا current کے بارے میں اور magnetic field کے بارے میں current کی وجہ سے magnetic field کیسے create ہوتا ہے جیسے سکروں میں تو ہمیشہ بندہ نہیں جائے گا سکروں جب ٹائٹ کر رہے ہوگے اگر اُلٹا آپ کروگے current باہر نکلے گا تو current اگر اُلٹا کرو direction پڑھلے جائے گی انہوں نے یہ تو نہیں کہا right handed سکروں بندہ ہو رہا ہے نہیں کہا نا اسکروں کا ٹائٹ کر رہے ہیں آپ دھیل دھیلا کر رہے ہیں تو آپ کو اُلٹا گھومائیں گے نا آپ تو اسکروں کدھر نکلے گا باہر اگر باہر نکلتا ہوا جدھر اسکروں جا رہا ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے یا ڈیلا ہو رہا ہے جدھر اسکروں جا رہا ہے وہ direction of current ہے تو جدھر اسکروں گھوم رہا ہے وہ direction of magnetic field ہوگا یاد رہے گا ٹھیک ہے تو جیسے مال ہے کسی وائر میں current flow ہو رہی ہے یہ وائر ہے اور اس میں ہم نے current flow کرائی اور اس میں آپ کو magnetic field نکالنا ہے تو آپ کیا کریں اس وائر کو ایسے پکڑ لیجئے مٹھا کدھر کر دیجئے گا current action میں اور ایسے اس وائر کو پکڑ لیجئے گا تو جدھر یہ آپ کی انگلیاں اس کو کرڑ کریں گی ایسے گھومائیں گی یہ magnetic field ہوگا یعنی magnetic field اس کے چاروں طرف ایسے ہوگا باہر طرف نکالتا ہوا ہے چونکہ 3D diagram ہے تھوڑا سا analyze بھی کرنا پڑے گا سوچنا ہی پڑے گا اس پرکار سے اس کو بنائیں گے 3D diagram بنے گا ایسے باہر نکالتا ہوا ہے ٹھیک ہم بنا نہیں پاتے ہیں لیکن ہم بتا تو پاتے ہیں ایسا ہوتھا ہے وائیسا آپ پھل کرو سن میں آئی بات جس کو اتنا کلیجئے گا next next class